قیامت کی نشانیوں والے واقعات پیش آنے لگے میاں والی کے بعد کراچی میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں پولیس نے نو ملود بچی کی ناش کو کر فرار ہونے والی ماں بیٹی کو گرفتار کر لیا جس میں نو ملود بچی کی ماں بھی شامل ہے جس نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے نو ملود کو چلتی ایمبولنس سے پھینکا تھا پولیس کے مطابق دو روز قبل فرنٹیر کے علاقہ میں نو ملود بچی کو پھینک کر فرار ہونے والی دو خواتین کو گرفتار کر لیا کیا ہے گرفتار خواتین آپس میں ماں بیٹی ہیں ملزمہ خاتون نیہا نے دہلی کلونی کی ایک نیجی خواستال کی ایمبولنس کے اندر بچی کو جرم دیا تھا ملزمہ نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے دی خالی کو زبان روڈ پر کرتی ہوئی ایمبولنس کے دروازے کی کھڑکی سے نو ملود بچی علاش کو بے دردی سے باہر روڈ پر پھینک دیا تھا اور فرار ہو گئی تھی دونوں ملزم حواتین کو سی سی ٹی وی فوٹی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے نو ملود بچی کا پوسٹ مارٹم کروالیا کیا ہے انتہائی افسوسنا فاقیہ یہ پیش آیا کہ کراچی کی ایک لڑکی نے نجائز تلقات کے سلا میں پیدا ہونے والی ایک ماس سوم بچی کو پیدا ہونے کے بعد نہ صرف قتل کیا بلکہ قتل کرنے کے بعد اسے چلتی ہوئی ایمبولنس سے باہر سڑک پر پھینک دیا سات دن کی بچی کو اس کے والد نے پانچ کلیاں مار کر بے دردی سے قتل کیا تھا جس کا ملزم گرفتار ہو چکا ہے ماشنو میں ایسے خوفناک اور دردناک واقعات بڑھتے جا رہے ہیں جو کی قیامت کی نشانیوں کے آثار نظر آتے ہیں رپورٹ الحجاز نیوز کراچی